سلام علی عبادہ اللہزین استفاق اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدو فینا لنہدینہم سولنا وَإِنَّ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ سبحان ربکہ رب العزت اما یسفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم نبی علیہ السلام سے دو نعمتیں اس امت کے اندر منتقل ہوئیں ایک کو کہتے ہیں تعلیمات نبوی وہ باتیں جو نبی علیہ السلام نے خود فرمائی یا عمل کر کے دکھایا یا کسی کے عمل پر سکوت فرمایا ان کو کہتے ہیں تعلیمات نبوی اور ایک تھی کیفیات نبوی تعلیمات نبوی کلام کے ذریعے منتقل ہوئیں سما کے ذریعے صحابہ نے باتیں سنی پھر انہوں نے آگے تاوئین کو سنائیں انہوں نے تبا تاوئین کو اور امت میں یہ اس طرح آگے چلتی گئیں جو کیفیات نبوی تھی وہ دل سے دل میں منتقل ہوئیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہم نبی علیہ السلام کی صحبت میں حاضری ددے تھے تو ان کے دل نبی علیہ السلام کی ان باطنی کیفیات کو اخذ کرتے تھے ہو بہو جیسے مقناطیس کی صحبت میں رہ کے لوہہ مقناطیس بن جاتا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ مقناطیسیت ملتی تھی اس لئے وہ بھی اپنی کیفیت پہ ہر وقت نظر رکھتے تھے ذرا اس میں فرق آتا تھا فوراں کہہ اٹھتے تھے نا فکہن للا نا فکہن للا ایسا کیوں تھا وہ اس لئے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک صحبت میں جو ان کو کیفیات میں ایک جذوہ محسوس ہوتا تھا تو گھر میں بھی بچوں میں آکے بلکل وہی کیفیت تو نہیں ہوتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ نفاق ہے تو کہتے تھے کہ نا فکہن للا پھر نبی علیہ السلام نے بات سمجھائی کہ یہ کیفیت اگر ہر وقت ہو پھر تو فرشتے تم سے راستوں میں مصابع کریں علماء نے اس کا بہت خوبصورت جواب لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب چودویں کا چاند ہوتا ہے تو سمندر کے اندر تلاتم ہوتا ہے پانی کی لہریں بیس بیس فٹ اوپر اٹھ لیا ہیں اور جب پہلی کا چاند ہوتا ہے تو سمندر بالکل خاموش ہوتا ہے اس کی وجہ کیا کہ جب چودویں کا چاند ہوتا ہے تو اس وقت چاند پانی کو اپنی طرف کھنچتا ہے اس کی گریویٹیشنل فورس ہے اس وجہ سے تلاتم ورنہ پانی تو وہی ہے جو ہے جب چاند نہیں ہوتا تو وہ خاموش نظر آتا ہے جب چاند سامنے ہوتا ہے تو مد و جذر ہوتی ہے ہو وہو سہاور اللہ نم کی یہ حالت تھی کہ ان کے دل میں ایمان تو وہی تھا لیکن جب کبھی وہ چودویں کے چاند کے پاس عرب کے چاند کی خدمت میں حاضری دیتے تھے تو مد و جذر ہوتی تھی پھر ایمان کی ایک عجیب نلزت ہوتی تھی ایک کیفیت ہوتی تھی ان کے اوپر جب گھروں میں جاتے تھے تو وہ نہیں ہوتی تھی پانی کی مقدار جیسے سمندر میں وہی ہوتی ہے تو ان کا ایمان بھی وہی تھا مگر صحبت کی برکت اور صحابہ اس کو محسوس کرتے تھے صحبت کو اس لئے ابو ریر لانو فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے علم کے دو برطن حاصل کیے میں نے نبی علیہ السلام سے علم کے دو برطن حاصل کیے ایک علم میں تم لوگوں میں پھیلاتا ہوں اور اگر دوسرا علم پھیلاؤں تو گلے پر چھری پھر جائے وہ علم مارفت تھا جو انہوں نے حاصل کیا تھا اور اس کو وہ ہر ایک کے سامنے نگل نہیں کرتے تھے چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب فوت ہوئے تو جس دن ان کو دفن کیا گیا تو عبداللہ ابن عمر اللہ انہوں نے یہ بات فرمائی کہ آج دس میں سے نو حصے علم دفن ہو گیا اس بات کو سن کر جو صحابہ تھے بڑے انہوں نے تعجب سے دیکھا بندہ تو پکہ ہے بات کیسی کر رہا ہے تو انہوں نے ان کی تعجب والی نگاہیں دیکھ کر فرمایا تفصیل کر دی کہ اس سے میری مراد حیض و نفاس کا علم نہیں علم باللہ ہے علم باللہ دفن ہو گیا تو یہ دو علوم اس امت کے اندر منتقل ہوئے اور قیامت تک یہ چلتے رہیں گے چنانچہ سب سے زیادہ یہ علوم صحابہ میں دو شخصی انہوں نے حاصل کیے ایک سینا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جن کے بارے میں نبی رسام نے فرمایا انا مدینة العلم وعلی بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اور دوسرا علم سب سے زیادہ حاصل کیا سیدنا صدیق اطور رضی اللہ تعالیٰ چنانچہ صحابہ لانوں جب کسی موقع پہ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے تو صدیق اطور لانوں کی طرف رجوع کرتے تھے سورة النصر اتری تو سب صحابہ خوش ہیں اور صدیق اطور لانوں رو رہے ہیں بھر رونے کی کیا بات ہے کہنے لگے کہ انبیاء اکرام ایک مقصد کے لیے آتے ہیں جب پورا ہو جاتا ہے تو اللہ ان کو بلا لیتا ہے مجھے اس صورت سے نبی علیہ السلام کی جدائی کی خشبو محسوس ہو رہی مہگا رہی ہے وہاں سوچ پہنچتی تھی جہاں باقی صحابہ کی نہیں پہنچتی تھی اس لیے نبی علیہ السلام نے جب پردہ فرمایا تو عمر لانوں جیسے صحابی کہنے لگے کہ جو کہے گا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے میں گردن اڑا دوں گا اور صدیق اطور لانوں اس وقت استقامت کے پہاڑ خطبہ دیا لوگو وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ صحابہ لانوں کہتے ہیں گوہ ہم یہ آیتیں پڑھتے تھے لیکن اس وقت یوں لگ رہا تھا کہ شاید ابھی ہمارے اوپر یہ نازل ہو رہی ہے تو علم تو سیدنا علی لانوں نے بھی حاصل کیا اور علم سیدنا صدیق اکبر لانوں نے بھی حاصل کیا مگر اس علم میں بھی فرق ہے وہ کیسے کہ صدیق اکبر لانوں نے کمالات نبوت والا علم زیادہ حاصل کیا اور سیدنا علی لانوں کو کمالات ولایت کا علم زیادہ ملا سیدنا صدیق لانوں کو یہ کمالات نبوت کا علم کیوں ملا اس لیے کہ وہ عشق و محبت میں سب صحابہ سے نمبر لے گئے تھے بال ہی لے گئے تھے عاشق صادق تھے نبی علیہ السلام کے عشق کے جس رتبے پر وہ پہنچے صحابہ سے کوئی دوسرا نہ پہنچ سکا اس لیے مختلف صحابہ اپنی اپنی پسندیدہ چیزیں بتاتے ہیں صدیق اکبر لانوں کہتے ہیں اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں کیا آپ کے چہرے انوار کی طرف دیکھتے رہنا آپ کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنا اور اپنی بیٹی آپ کے نگاہ میں پیش کرنا تینوں کا مرکب اور محور نبی علیہ السلام کی ساتھ بابرکات تو یہ عشق کا مقام تھا ان کو حاصل جس میں وہ بازی لے گئے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے جتنا فائدہ دیا کسی اور کے مال نے جتنا فائدہ نہیں دیا بلکہ عجیب بات فرمائی کہ میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیئے ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ اللہ دے گا وہ ہزتی جس کا قرآن کے ایک ایک لفظ پر کامل عمل ہے جو جانتے ہیں کہ ہل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان انہوں نے احسان کا بدلہ چکانے میں کتنی کوشش کی ہوگی مگر احسان کرنے والے تیری قسمت پر قربان جائیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا پڑا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ اللہ دے گا اس لئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کا پورا مال اللہ کے قدموں میں ڈال دیا عمر اللہ لانو کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے جہاد میں اپنا مال خرچ کرنے کا حکم دیا تو میں بہت خوش تھا کہ آج تو میں صدیق اکبر سے نمبر لے جاؤں گا چونکہ میرے پاس مال زیادہ تھا مگر تو بات ہی کچھ اور بنی علامہ اقبال نے اس کو بڑے خوبصورت انداز سے یوں نکل کیا ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار ارشاد سن کے فرد ترب سے عمر اٹھے فرد خوشی سے اس روض ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار لائے غرض کے مال رسولِ انی کے پاس عیسار کی ہے دشت نگر ابتدائے کار پوچھا حضور سرورِ عالم نے اے عمر اے وہ کہ جوشِ حق سے تیرے دل کو ہے قرار رکھا ہے کچھ ایال کی خاطر بھی تُو نے کیا مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار کی ارض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق باقی جو ہے وہ ملتِ بیضا پہ ہے نسار اتنے میں وہ رفیقِ نبوت بھی آگیا سبحان اللہ اتنے میں وہ رفیقِ نبوت بھی آگیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے اس طوار لے آیا اپنے ساتھ وہ مردِ وفا سرشت ہر چیز جس سے چشمِ جہاں میں ہو اعتبار بولے حضور چاہیے فکرِ ایال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار اے تجھ سے دیدہ ہو مہو انجم پھروگی اے تیری ذات باعثِ تقویینِ روزگار پروانِ کوچراز ہے بل بل کفھول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول تو سینا صدیقِ اقبلانوں کو عشق و محبت میں وہ مقام ملا کہ سب سے بازی لے گئے ہیں اسی لئے علام اقبال میں ایک جگہ عجیب الفاظ کہے ہیں اے قلیمِ اولِ سینہِ ما یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام تورِ سینہ پر جس درخت پر تجلی اتر رہی تھی اللہ رب العزت کی وہاں ہم کلام ہو رہے تھے تو وہ کہتا ہے کہ میرے تورِ سینہ تو نبی علیہ السلام ہے ان پر بھی تو اللہ کی تجلی اتر رہی ہے اور اے ابو بکر تو اس کا اول قلیم ہے اے قلیمِ اولِ سینہِ ما اس وجہ سے سینہ صدیقِ اتبر رضی اللہ عنہ کو تمالاتِ نبوت کے علوم زیادہ منتقل ہوئے ہیں صدیقِ قلانو کو ایک مرتبہ حاصل ہوا جس کو کہتے ہیں معیتِ قُبْرَا معیتِ قُبْرَا کا یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے دیا ہے نبی علیہ السلام نے بتلایا اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اللَّهَ ہمارے ساتھ ہے تو یہ معیت حاصل ہو گئی اس معیت کی وجہ سے ان کو کمالاتِ نبوت سب سے زیادہ منتقل ہوئے ہیں اب یہاں پر ایک نقطہ ہے طلباء نے حضرت ملہ نے یعقوب نانوٹی رحمت اللہ رہے سے پوچھا کہ صدیقِ قلانو کا درجہ تو بہت نہیں چاہے لیکن نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے تو ابو بکر کا نام تو نہیں لیا طالب علم کے ذہن میں اشکال وارد ہوتا ہے تو حضرت ملہ یعقوب نانوٹی حمد اللہ علیہ نے بات سمجھائی کہ دیکھو صدیقِ اقبلانو کو نبی علیہ السلام کے ساتھ معیت کا مقام حاصل تھا وہ جڑے روئے تھے ساتھ اکتھے ایک تھے اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوکانا بادی تو پھر بعد میں کس کا رضوہ تھا لکانا عمرہ وہ تو عمری تھے تو ابو بکر تو بعد کے دردے میں نہیں تھے وہ تو ساتھ تھے ہر چیز میں ساتھ چنانچہ آج کی اس مجلس میں ہم چند نقاط دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک ہندگی میں اور صدیقِ اقبلانو کی مبارک ہندگی میں کتنی معیت تھی شخصیت میں حالات میں اہل و ایال میں اور ہر کام میں چنانچہ اخلاق ایسے تھے کہ جب نبی علیہ السلام غارِ حیرہ سے واپس آئے تو آپ کی اہلیہ خدیدت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِمُ وَتَحْمِلُ الْقَلْ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُونِ وَتُقْرِئُ الزَّيْفِ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِ تو نبی علیہ السلام کی کچھ خاص صفات گنوائیں کہ ان صفات کی وجہ سے اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے لیں گے اب یہ بات نبی علیہ السلام کی اہلیہ صاحبہ فرما رہی ہیں تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی شخصیت میں یہ چیزیں خاص دیکھیں ادھر اوگر صدیق لانو کا معاملہ دیکھو کہ جب کفار نے مسلمانوں کا جینہ دوبھر کر دیا تو ابتدا میں انہوں نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی تو ان کو حبشہ اجازت مل گئی ہجرت کی تو صدیق لانو نیت کر کے چل پڑے جب مکہ مکرمہ سے باہر گئے تو مکہ کا ایک قریشی سردار ابن الدغنہ اس کا نام تھا وہ ملا اور اس نے کہا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو بتایا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں اس نے کہا کہ تم جیسے اچھے لوگ اگر مکہ مکرمہ میں نہیں رہیں گے تو کون رہے گا انہ کا لطا سل الرحم جو الفاظ خدیدت القبرہ نے نبی الاسلام کے لئے استعمال فرمائے تھے خوبہو وہی الفاظ ایک کافر سردار نے ابو بکر صدیق کے لئے استعمال اخلاق میں کیا محاصلت تھی مشابہت تھی پھر دیکھئے اللہ رب العزت قرآن مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ تو رعوف اور رحیم یہ دو نام دیئے صفاتی نام پیارے نام اور صدیق اقناموں کا معاملہ دیکھئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارعف امتی بے امتی ابو بکر یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو رعوف اور رحیم کہا اور نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو پوری امت میں سب سے زیادہ رعوف اور رحیم کہا اس حد تو مشابہت تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اغیبول دی آدم واللہ اغیر منی میں انسانوں میں سب سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے اور صدیق ایک پرلانوں کے بارے میں ابن سعب نے لکھا کہ کان اغیر حاضح الامت بعد نبیہ ابو بکر اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ ایمانی غیرت ابو بکر صدیق میں تھی اللہ تعالیٰ قرآن و جید میں فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وما علمناہ شیر وما یم بغیلا ہم نے آپ کو شیر کا علم نہیں دیا اور آپ کو یہ سجدہ بھی نہیں ہے شایع نشان بھی نہیں ہے اور یہی حال صدیق اکبر کا ابن اصاکر نے آئشہ صدیق لانا سے روایت کی فرماتی ہے کہ صدیق اکبرانوں نہ دمان جاہلیت میں شیر کہتے تھے نہ اسلام لانے کے بعد شیر کہتے تھے شیر کا فن آتا ہی نہیں تھا چنانچہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور تاریخ الخلقہ میں صدیق اکبر کناہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا اسلام لانے سے پہلے بھی وہ اس ام الخبائض سے اتنا بچا کرتے تھے نبی علیہ السلام کی طہارت اور پاکیزگی پر قرآن نے گواہی دی وَسِعَا وَكَفَتْوْحِرَ اور صدیق اکبرانوں کے اندر اتنی صفائی تھی کہ جب حجرت کے موقع پر امی ایمن کی بکریوں کو دوہنے کا موقع آیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے دودھ نکالا اور برطن کے اوپر کپڑا ڈالا اور پھر اس کو نبی علیہ السلام کی حدمت میں لا کے پیش کیا کہ میرے جانے تک بھی کوئی مٹی کا ذرہ اس دودھ میں نہ پڑ جائے طہارت اور پاکیزگی کا اتنا خیال ہے اسی وجہ سے جو حالات نبی علیہ السلام کے وہی حالات سینا صدیق اکرلانوں کے نبی علیہ السلام کو اقوہ بن ابی معیت نے گلے میں پھندہ ڈالا اور نبی علیہ السلام کو بل آخر چھڑایا گیا صدیق اکرلانوں کے ساتھ تو یہ ہوا کہ کافروں نے مل کر ان کے اوپر حملہ کیا اپنے نرغے میں لے لیا اور بل آخر اس نرغے سے صدیق اکرلانوں کو بچایا گیا نبی علیہ السلام کی دعا سے عمر امن خطاب جیسے بڑے صحابی جلیل القبر صحابی وہ مسلمان ہوئے اور صدیق اکرلانوں کی ترغیب سے حمزہ رضی اللہ تعالی جیسے اللہ کے شیر وہ مسلمان ہوئے جب ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے میرے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالو جو میں نہ اٹھا سکوں تو نبی علیہ السلام نے وہ جواب دیا کہ جیسے استقامت کا کوئی پہاڑ ہوتا ہے کہ چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی رکھ دیں تو جو پیغام لے کے آیا ہوں اس کو پہنچانے سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اور یہی معاملہ صدیق اکنانوں کے ساتھ دیش آیا کہ جب ابتدائے خلافت میں کچھ لوگ زکاة کے منکر ہو گئے اور مشتل وقت آ گیا تو اس وقت عمر نانو جیسے صحابی نے ان کو کہا کہ ان کے ساتھ اتنی سختی نہ کرے تو صدیق اکنانوں کا جواب تھا اجبارن فی الجاہلیہ اخوارن فی الاسلام کہ عمر تم جاہلیت میں اتنے بہادر تھے اسلام لانے کے بعد تم اتنے کس کمزور ہو گئے اور پھر پرمایا کہ میں اس لشکر کو جسے نبی علیہ السلام نے بھیجا لازمن بھیجوں گا اور مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ جنگل کے درندے آ کر اور مسلمان عورتوں کی لاشوں کو مدینہ کی گلیوں میں گزیٹے صحابہ کہتے ہیں فقام مقام لمبیہ کہ صدیق اکنانوں نے ایسی استقامت دکھائی جیسے کوئی نبی مقام نبوت کے اوپر ہوتا ہے چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثانی اثنین ادھوما فلغار دو میں سے دوسرا تو اللہ تعالی نے اپنے حدیب کو دو میں سے دوسرا کہا اور نبی علیہ السلام نے صدیق اکنانوں کو یہی کہا اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں قرآن میں لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا نہیں لَا تَحْزَنْ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَقُفِدَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُو تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ السلام کو فرمایا لَا تَحْزَنْ آپ غمزدہ نہ ہوں اور نبی علیہ السلام نے خوبہو یہی الفاظ صدیق اکبر کو کہے لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَ کتنی مشابہت ہے اور مماثلت ہے سب حالات کے اندر حتی کہ یہ میت ایسی تھی کہ جو نام پکارا جاتا تھا اس میں بھی نام اکتھا آتا تھا صحابہ اللہ نم نبی علیہ السلام کو پکارتے تھے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ اور صدیق اکبرانوں کو نہ امیر المومنین کہتے تھے نہ ابو بکر کہتے تھے یا خلیفت رسول اللہ جو نام ان کو پکارا گیا وہی نام ان کے پکارنے میں بھی شامل چنانچہ جب ہجرت کے لئے نکلے تو قریش مقتہ نے نبی علیہ السلام کے ڈھونڈنے پر سو اونٹ کا انعام متعین کیا اور پھر صدیق اکلانوں کو ڈھونڈنے کے لئے دی سو اونٹوں کا انعام متعین کیا گیا سوچ بھی بلکل ایک جیسی تھی جو نبی علیہ السلام کی سوچ ہوتی تھی وہی صدیق اکلانوں کی سوچ ہوتی تھی اس حد تک سوچ ایک تھی کہ نبی علیہ السلام نے جب بدر کے قیدیوں کا مشورہ پوچھا تو عمر لانوں نے کوئی مشورہ دیا کسی اور نے کوئی دیا صدیق اکلانوں نے مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کے اوپر اپنا حکم اتا فرماتی بلکل ایک جیسی سوچ تھی سنوہ حدیدیہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حرام تھے کہ ہم تو بدر میں ندبے جب تین سو تیرہ تھے اور آج تو ہزاروں کی طالعات میں ہم دب کے سلو کیوں کر رہے ہیں کافر مسلمان ہوگا تو واپس کیا جائے گا مسلمان اگر کافروں کے پاس چلا جائے تو واپس نہیں کریں گے کوئی بات ہے والا تو لگتا تھا ظاہرن کہ جیسے مسلمان بہت جھک کے اور دب کے سلو کر رہے ہیں تو عمر اللہ صدی کے اقلانوں کے پاس آئے ہیں حبوب اکر ہم اتنے کمزور ہو گئے تو صدی کے اقلانوں نے آگے سے جواب دیا تمہیں پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کون ہے اللہ کے نبی ہیں تمہیں پتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں ہاں جی تو پھر جو ان کا فیصلہ وہی ہمارا فیصلہ یعنی جو نبی علیہ السلام کی اس موقع پہ سوچ تھی ہو بہو وہی سوچ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ چنانچہ ہر ہر کام میں وہ نبی علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے اتباع کرتے تھے باغ فدق ایک باغ تھا جس کی آمدنی نبی علیہ السلام بنی حاشم کے نوجوان بچے بچیوں پر استعمال فرماتے تھے جب صدی کے قلانو خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی اسی عمل کو جاری رکھا کہ باغ فدق کی آمدنی کو بنو حاشم کے نوجوانوں پر خرچ کیا نبی علیہ السلام سے بنو سقیف نے نماز کی چھوٹ مانگی تھی کہ ہم مسلمان ہو جاتے ہیں بس نماز کی چھوٹ دے دیجئے اگزمٹ کر دیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو اور جب صدی کے قلانو خلیفہ بنے تو لوگوں نے زکاة کی چھوٹ مانگی تھی اور صدی کے قلانو نے ان کو زکاة کی چھوٹ نہیں تھی جو عمل نبی علیہ السلام کا وہی عمل صدی کے اکبر لعنو کا نبی علیہ السلام نے بنو قضاء کے ساتھ جہاد کیا غزوہ ذات السلاسل اور جب نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد وہ مرتد ہو گئے تو صدی کے قلانو نے پھر ان کے ساتھ اسی طرح جہاد کیا جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں عمر بن آف علیہ السلام نے امیر لسکر بن کر جاتے ہیں اور صدی کے قلانو کی پوری زندگی میں عمر بن آف علانو عمیر لسکر سپا سالار بن کر رہتے ہیں نو ہجری میں ابو بکر صدی کے قلانو عمیر حج بن کر جاتے ہیں اور دس ہجری میں اللہ کے حبید صلی اللہ علیہ السلام عمیر حج بن کر تشریف لے جاتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس حسند لانو آتے تھے تو آپ ان کو اٹھا کے کندوں پہ بٹھاتے تھے جب صدی کے قلانو خلیفہ بنے تو گلی میں سے گزر رہے ہیں حسند لانو آئے تو ابوکر صدیق لانو نے ان کو اٹھا کے اپنے گندے پر بٹھا لیا جو عمل نبی علیہ السلام کا ہو بہو وہی عمل صدیق اکبر لانو کا اور یہ صرف معیت یہاں تک نہیں تھی خاندان کے افراد میں بھی حالات کی مشابہت تھی چنانچہ نبی علیہ السلام کے داماد سینہ عثمان لانو اور سینہ علی رضی لانو صادقون اولون میں سے اور ابوکر صدیق لانو کے داماد زبیر رضی اللہ تعالی لانو صادقون اولون میں سے یہ بھی اشرہ مبشرہ میں سے وہ بھی اشرہ مبشرہ میں سے نبی علیہ السلام کے داماد مہاجرین میں سے تھے اور صدیق اولانو کے یہ داماد یہ بھی مہاجرین میں سے تھے تو دیکھئے دامادوں کے حالات میں بھی مشابہت ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اشرہ مبشرہ میں سے صدیق اولانو کا ایک داماد اشرہ مبشرہ میں سے پھر بیٹیوں کے حالات دیکھو نبی علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں عورتوں کی سردار اور صدیق اولانو کی بیٹی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ باقی عورتوں پر وہ فضیلت جو سرید کو باقی کھانوں کے اوپر فضیلت آسے سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تنگی تھی حالات کی خود چکی پیستی تھی گھر کے کام کرتی تھی ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے اور صدیق اولانو کی صاحبزادی اسمار رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں بھی تنگی تھی وہ بھی چکی پیستی تھی ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے پھر اولاد سے ذرا آگے بڑھ کے دیکھیں پوتے ہوئے آگے آن امجان میں بھی یہ حالات ایک جیسے چنانچہ نبی علیہ السلام کے پوتے سینا حسین دلانو نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور عبداللہ ابن زویر لانو جو صدیق اولانو کے نواسے بنتے ہیں اور وہ بھی نبی علیہ السلام کے نواسے حسین دلانو انہوں نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کیا دونوں طرف نواسوں کا اول ایک جیسا پھر حسین دلانو کو شہید کیا گیا تو عبداللہ ابن زویر لانو کو بھی شہید کیا گیا سینا حسین لانو کو شامیوں نے نرغے میں لے لیا تھا تو عبداللہ ابن زویر لانو کو حجاج نے اپنے نرغے میں لے لیا تھا سینا حسین لانو کی شہادت سے پہلے ان کے قریبی عزیز بھائی بتیجے ان کے بتیجے یہ حضرات سب شہید ہو گئے پھر آخیر پہ ان کو شہید کیا گیا اور عبداللہ ابن زویر لانو سے پہلے ان کے قریبی رشتہ داروں کو شہید کیا گیا آخیر پہ عبداللہ ابن زویر لانو کو شہید تو نواسوں کے حالات کے اندر بھی آپس میں مشابہت نظر آتی ہے اور پھر اللہ کا معاملہ بھی ایک ہی جیسا وہ کیسے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو صاحبکم کے لفظ سے فرمایا خطاب فرمایا صاحبکم وما صاحبکم بمجنون اور صدیق ایک لانو کو بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا صاحبکم تمہارے صاحب جو لفظ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے احتمال کیا وہ لفظ نبی علیہ السلام نے صدیق کے اکبر لانو کے لیے استعمال کیا پھر ایک ایسا بھی موقع آیا چار رکت کی نماز ہے پہلی دو رکت کے امام ابو بکر صدیق ہیں تو اگلی دو رکت کے امام نبی علیہ السلام میں سبحان اللہ نبی علیہ السلام کو مجنون کہا گیا اور حالات میں لکھا ہے کہ ابو کا صدیق لانو کو ایک آفر نے کہا ان کو بھی مجنون کہا گیا چنانچہ تائر سے واپسی پر نبی علیہ السلام کو پناہ دی تھی مطعم بن عدی نے اور حبشہ سے واپسی پر صدیق ایک لانو کو پناہ دی تھی ابن الدغنہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اَنَا اَتْقَى وَلْدِ آدَمْ وَاَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخَرَ میں انسانوں میں سب سے جارہ متقی ہوں اور مکرم ہوں مگر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے اور صدیق ایک لانو کو اللہ یہ لکب دے رہے ہیں وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى اور مبسرین سب متفق ہیں کہ یہ اتقا کا لفظ صدیق ایک لانو کے لئے استعمال ہوا اور اِنَّ اَتْقَى مَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتقا کو جو اتقا ہے وہی اکرم بھی ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَصَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا اور صدیق ایک لانو کے لئے اللہ فرماتے ہیں وَلَصَوْفَ يَرْضَوْكَ جو ادھر بشارت وہی ادھر بشارت جنہوں نے نبی علیہ السلام کی اتباہ کی ان کو بشارت ملی فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ میری اتباہ کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور جنہوں نے ابو کر صدیق لانو کے ہاتھ پر بیعت کی اور مل کر جہاد کیا ان کے بارے میں فرمایا فَتَوْفَ يَعْتِي اللَّهُ بِقَوْمْ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ نبی علیہ السلام کو فرمایا وَلَا تَحْزَنَ عَلِيْهِمْ اور صدیق اخوانوں کو کہا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا تو حالات کو دیکھیں تو اتنی مشابعت ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے یہاں تک کہ دنیا سے جانے کا جو قیفیت اور وقت ہوتا ہے اس میں بھی بندے کا اختیار نہیں ہوتا اس میں بھی مشابعت چنانچہ نبی علیہ السلام کی وفات ترے سٹھ سال کی عمر میں اور صدیق اقلانوں کی وفات وہ بھی ترے سٹھ سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کی وفات زہر کے اثر سے ہوئی اور صدیق اقلانوں کی وفات بھی زہر کے اثر سے ہوئی پھر نبی علیہ السلام اسلام جس حجرے میں مدھون ہوئے صدیق اکلا نبی اسی حجرے میں مدھون ہوئے کیا مشابہت اللہ کی طرف سے امام ربانی حضرت مجددل ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے جسم اتھر کو جس مٹی سے بنایا تھا بنانے کے بعد وہ مٹی بچ گئی تھی تو اس مٹی سے اللہ نے صدیق ایک لانوں کے جسم کو بنایا فرماتے ہیں کہ مٹی پھر بچ گئی تھی تو اللہ نے اس مٹی کو امد لانوں کے خمیر میں شامل فرمایا اسی لئے تینوں مٹیاں ایک جگہ اکٹی ہو پہنچی وہیں تخاق جہاں کا خمیر تھا امام ابانی مجد الثانی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب لفظ استعمال کرتے ہیں صدیق اکلانوں کو کہتے ہیں ہم خانہ رسول اپنے مکتوبات میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ صدیق اکبر تو ہم خانہ رسول ہیں مقصد کیا وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ دنیا میں مئیت کبرا حاصل تھی اس لئے جنت میں بھی جا کے جدائی نہیں ہوگی بلکہ نبی علیہ السلام کا جو مکان ہوگا وہ دو منزلہ ہوگا نیچے کی منزل پہ ابو بکر صدیق ہوں گے اور اوپر کی منزل پہ نبی علیہ السلام ہوگی ہم خانہ رسول ان کو کہا یہ مئیت اتنی کامل تھی چنانچہ اس کامل مئیت کی وجہ سے نبی علیہ السلام سے کمال درجے کے جو علوم تھے کمالات نبوبت والے وہ سینا صدیق اکبرانوں نے حاصل کی اس لئے امت میں یہ دونوں علوم منتقل ہوئے علوم ولایت سینا علیہ السلام کے واسطے سے تین سلاسل میں آگے تقسیم ہوئے ہیں اور یہ علوم نبوت یہ سینا صدیق اکبرانوں کے واسطے سے آگے نقش بندیہ سلسلہ میں منتقل اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ علیہ السلام کو علوم نبوت نہیں تھے نہیں ان کو بھی حاصل تھے اور وہ صدیق کو علوم ولایت بھی حاصل تھے مگر ان کے علوم میں علوم ولایت غالب تھے اور ان کے علوم میں علوم نبوت غالب تھے اس لئے آپ سلاسل کو دیکھیں تو پھر ان کی ترتیب بھی ایسی ہی نظر آتی ہے اب یہاں پر ایک نکتہ سمجھ لیجیے بات ذرا اور کلیر ہو جائے گی کہ باقی سلاسل میں نبی علیہ السلام سے یہ علوم منتقل ہوئے علیہ السلام کو یہ نسبت منتقل ہوئی اور علیہ السلام سے یہ نسبت منتقل ہوئی حسن بسری رحمت اللہ علیہ اور پھر ان سے امت میں تینوں سلسلے قادریہ چشتیہ سہر بردیہ سینا حسن رضی اللہ علیہ السلام کے اوپر حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے اوپر جا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور نقشبندیہ سلسلہ یہ سینا صدیق اقلانوں سے سلمان فاسر اقلانوں کو منتقل ہوا اور سلمان فاسر اقلانوں سے آگے قاسم بن محمد بن ابوکر صدیق اقلانوں جو صدیق اقلانوں کے پوتے تھے ان کو منتقل ہوا تو ہمارے نقشبندیہ سلسلہ میں دو صحابی اور باقی سلاسل میں ایک صحابی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ نبیر اسلام سے نسبت منتقل ہو رہی تھی علیہ السلام کو وہ صحابی تھے وہ اس نسبت کا تحمل کر سکتے تھے اور ان کے بعد وہ نسبت کے اقلائی کو منتقل ہوئی لیکن یہاں جو نبیر اسلام کے پاس نسبت تھی ہو وہو وہی نسبت صدیق اقلانوں کے پاس تھی تو تابعی کا تحمل نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اس نسبت کو ڈائریکٹ لے لیتا اللہ نے اس نسبت کو پہلے صحابی میں منتقل کی تو صدیق اقلانوں سے پہلے سلمان ساتھ لانو اور پھر ان سے آگے تابعی کا نمبر آئے جس کی مثال لیتے ہیں کہ اگر گیارہ ہزار وولٹ کا ٹرانسفارمر ہو اور ایک چار سو چالیس کا تو جو چار سو چالیس والا ہوتا ہے اس سے تو دو سو بیس داریکٹی مل جاتی ہے لیکن گیارہ ہزار والے سے نہیں ملتی پھر درمیان میں ایک چار سو چالیس کا لگانا پڑتا ہے تو اللہ رب العزت نے صدیق اقلانوں کی اس نسبت کو جو اتنی پکی اس کو پہلے سلمان فارس انلانوں میں اور اس کے بعد اس امت کے اندر منتقل چنانچہ دوسرے سلافل کے جتنے سالکین ہیں کاملین اس سلسلے کے جو سالکین جو اقابر گزرے کاملین مگر ہر پھول کا اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے ان سالکین کے اندر ولایت کے سلوک کے آثار جا بے نظر آتے ہیں اور ہمارے اس سلسلے کے جو سالکین ہیں ان میں کمالے کے نبوت کے آثار زیادہ نظر آتے ہیں چنانچہ اگر آپ واقف ہیں بدرگوں سے جو اس سلسلے میں تھے اور نقشبندیہ سلسلے میں تھے تو ان کے درمیان تھوڑا سا جائزہ لیں تو آپ کو بہت آسانی سے یہ بات سمجھا جائے گی سلوک کے دلائیت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کھانے پینے میں تکلفاں کمی کرتے ہیں اور جو سلوک نبوت ہے نقشبندی حضرات جو ہیں وہ جو ملتا ہے اللہ کی نعمت سمجھ کے کھا لیتے ہیں تکلفاں کمی نہیں کرتے ہمارے ہاں جو بیعت ہوتا ہے تو اس کو حکم نہیں ہوتا کہ تم نے تین لکمیں کھانے ہیں زیادہ نہیں کھا سکتے نقشبند رحمت اللہ علیہ السلام جنہیں پوچھا تھا کہ حضرت میں کتنا کھاؤں انہوں نے فرمایا تھا بھئی تو اچھا کھا اور کام اچھی طرح کر چنانچہ جو آثار سلوک کے دلائیت ہیں وہ لوگ مخلوق سے وحشت محسوس کرتے ہیں ملنے جلنے کو زیادہ پسند نہیں کرتے بہت محدود ہوتا ہے ملنے جلنے اور جو یہ سلوک آثار نبوت ہے یہ حضرات دین کی دعوت کی خاطر مخلوق سے مل جول میں رغبت رکھتے ہیں چنانچہ سلوک آثار ولایت جب تک واجب نہ ہو وہ عمر و نحی نہیں کرتے اور سلوک نبوت والے یہ عمر و نحی کو زندگی کا شعار بنا لیتے ہیں چنانچہ آثار دعایت میں علیت میں عبادت میں لذت و شوق غالب ہوتی ہے اور آثار سلوک نبوت میں یہ ختم الہی سمجھ کر عدب کے ساتھ عبادت کر رہے ہوتے ہیں چنانچہ آثار عمر کے ساتھ سلوک سلوک ولایت والوں پر سکر غالب ہو جاتا ہے غلب ہو جاتا ہے مدھوشی ہو جاتا ہے لیکن آثار سلوک نبوت والوں پر سہب غالب ہوتا ہے ہوش غالب رہتا ہے ان کے اوپر حبد عشقی غالب ہوتی ہے اور ان کے اوپر حبد ایمانی غالب ہوتی ہے ان کے ذریعے کرامات بہت زیادہ صادر ہوتی ہیں اور آثار سلوک نبوت والوں سے علمی معارض بہت زیادہ کھلتے آثار سلوک ولایت والے مرید ہوتے ہیں اور آثار سلوک نبوت والے مراد ہوتے چنانچہ تصوب کی کر میں وہ لوگ سالک مجزوب ہوتے ہیں اور یہ لوگ مجزوب سالک ہوتے ہیں آثار سلوک ولایت والوں پر مسکنت غالب رہتی ہے اور آثار سلوک نبوت والوں پر تم کنت غالب رہتی ہے تو دونوں کے جو سالکین ہیں ان کی طبیعت پر ان علوم معارض کے اثرات بھی واضح الگ الگ محسوس ہوتے ہیں چنانچہ حضرت اقتر تھانی رحمت اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ چشتیا سلسلہ کے جو حضرات ہیں ان پر عشق کی نسبت غالب ہوتی ہے اور نقشبندیہ حضرات جو ہیں ان پر اتباع سنت کی نسبت غالب ہوتی ہے تو سینہ صدیق اقلانوں سے جو نسبت منتقل ہوئی وہ نسبت اتباع سنت کے ذریعے سے جلدی حاصل ہوتی ہے جب کہ وقیہ مشایث نے فرمایا کہ ہم مجاہدہ نفس کے ذریعے سے نسبت کو تیہ کرواتے ہیں ہمارے ہاں ایک ہی کام ہوتا ہے کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کرو اور یہ دیکھیں تو سب مجاہدوں سے حقیقت میں بڑا مجاہدہ بہرحال سلوک کمالات نبوت ہو یا ولایت مقصود دونوں کا ایک ہے منزل ایک ہے اور وہ کیا ہے کہ من اتنا ساف ہو جائے کہ انسان کی معصیت سے جان چھوٹ جائے شریعت کے اوپر استقامت کے ساتھ اتباع والی زندگی نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیج علی من حرج ولکن یرید لیتحر وليت نعمت ہو علی لعل لکم تشکرون حضرت عبد سانی رحمت علی سے پوچھا گیا کہ تصوق کا مقصود کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ انسان کے انگ انگ سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے تو اصل مقصود تو اللہ کو راضی کر ہے نا ایک ایک نقشبندی بزرگ تھے کسی نے پوچھا کہ حضرت تصوق کا مقصود کیا ہے انہوں نے کا بھائی نہ تو رونا ہے نہ رولانا ہے نہ رونا ہے نہ رولانا ہے نہ اڑنا ہے نہ اڑانا ہے ہم نے تو روٹ یار کو منانا ہے یہ مقصود ہے اللہ راضی ہو جائے تو صحیح بات ہے کہ جو آدمی ان دونوں میں کسی ایک پر بھی محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کریں گے رب کریم ہمیں محنت کرنے کی توفی قطع کر آئے حضرت حاج عمداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ اللہ وہ شخصیت ہیں کہ جن میں دونوں نشبتیں جمع ہو گئی تھی پہلے وہ وفات ہوئی تو ان کی عمر سترہ سال تھی تو حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ میری عمر چھوٹی ہے میں سائے کے بغیر نہیں رہ سکتا تو ان کی طبیعت میں حضرت میاں جی نور مر جنجان رحمت اللہ سے طبعا محبت تھی تو وہ چشتیا سلسلہ میں پھر ان سے بیٹ ہوئے اور اس سلسلے میں پھر اللہ نے ان کی نسبت کو آگے خوب بڑھایا مگر چونکہ بنیاد نقش بندیت والی تھی تو جہاں ان کے اندر حب عشقی نظر آتی ہے وہاں پھر سنت کی اتبا بھی نظر آتی چنانچہ جتنے حضرات اکادر علماء دیوبند ان سے بیعت ہوئے ان کو یہ دونوں نعمتیں ایک جگہ پر مل گئے وہ مارج البحرین تھے حقیقت دو نعمتیں جمع تھی ان کے اندر چنانچہ ان کے اندر حب عشقی بھی تھی اور اتباع سنت تھی اور یہی اکادر علماء دیوبند کی امتیاز شان ہے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ دونوں نعمتوں کا مارج البحرین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين تو اجیز مراقبہ کر لیجئے یہ تصبر کیجئے اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 رہی ہے موسیقی 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 ہمارے دل کھم نور فرما اللہ گناہوں سے ہماری جان چھڑا گناہوں کی زلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما پرودگارِ عالم نصوت کا نور نصیب فرما نماز کی حضوری نصیب فرما سجدے کا سرور نصیب فرما ایمانِ حقیقی کی حلاوت نصیب فرما میرے مولا عمر گزرتی جا رہی ہے ہمیں ایمانِ حقیقی کی حلاوت کب نصیب ہوگی اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے اے کریم ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے اللہ گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجئے پرودگارِ عالم تذکیع نفس عطا فرما دیجئے تصفیع قلب عطا فرما دیجئے اللہ اٹھ کے کاموں کا ہونا آسان فرما کل جے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجا اللہ اپنی رحمت سے ہماری ان دعاوں کو قبول فرما دور قریب سے جو لوگ آئے ہیں یا جو اعتقاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما میرے مولا تیرے بندے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آپ کے دروازے پر حاضر ہیں میرے مولا آپ کی چوکٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں اپنی مرادوں کو لے کے حاضر ہیں سائل موجود ہیں اے سخی دروازہ کھول دیجئے امیدوں کو پورا کر دیجئے مرادیں دے دیجئے رحمت کی نظر فرما دیجئے اے اللہ ایک نظر رحمت کی ڈاہل دیجئے کرم فرما دیجئے اللہ آپ نے ارشاد فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں اے مالک آپ اچھے ہیں اور ہم برے ہیں آپ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے رحمت کا معاملہ فرمائیے اللہ آج کی رات ہماری بخشش کر دیجئے اللہ آخرها مغفرتم اتق من النار اہلا یہ آگ سے آزادی کا اشرا ہے اللہ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیجئے اپنی پرسندیدہ جگہ جنت اتا فرما دیجئے میرے مولا ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے صلی اللہ تعالی اللہ علا خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین محمد اللہ وآصحابہ محمد اللہ وآصحابہ وسلام عبادہ اللہ وآصحابہ وما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل این کنتم تحبون اللہ تابعونی یحببكم اللہ وقال اللہ تعالیٰ في مقام آخر من يطعر رسول فقد اتاها اللہ سبحان ربک رب العزت امہ یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وغارف وسلم اللہ رب العزت نے انسان کو دو برطن دیئے ہیں ایک قلب اور ایک دماغ قلب اس کے الہی کا برطن ہے اور دماغ علم الہی کا برطن ہے قلب اشک الہی کا برطن ہے اور دماغ علم الہی کا برطن ہے تو بندی کے پاس دونوں نعمتوں کا ہونا ضروری ہے سوز عشق بھی ہو اور کیسے علم بھی ہو اگر کم ہو تو نقصان ہوتا ہے عشق کی فطرت ہے کہ یہ بدعات سکھاتا ہے جتنی بدعات پھیلتی ہوں وہ عشق جیسے پھیلتی محبت میں عشق کو چومو اس کو چومو قبروں کو چومو سر تک لو پناہ تک لو سجدے کرو تو ان کی بنیاد دیشے کے لیے عشق ہوتا ہے اور علم اس کو متوازن رکھتا ہے سیدھا رکھتا ہے جبکہ فطرتاً علم جو ہے اس میں تعالی نہیں ہے تو قبر سکھاتا ہے علم صفت بھی تو علیم کی ہے تو وہ بندے کو میں سکھاتا ہے اس میں آج جیت عدد کرنے کے لیے عشق ضروری ہے تو عشق اس کو پھر حجب بنا دیتا ہے اگر یہ دونوں الگ الگ ہوں تو کتنا ہو جائے چنانچہ پچھلی قوموں میں سے ایک تھی یہود اور دوسرے تھے نسارہ یہود علم والے لوگ تھے علم والے لوگ تھے ان میں لیکن ان میں عشق نہیں تھا اس لیے ان کے اندر تکبر آ گیا قرآن مجید کی دواہی سَأَصْرِفُ عَنْ آَيَاتِيَ اللَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ تو دیکھا تکبر علم کی وجہ سے عجب تکبر اور کھت نتیجہ کیا ہوا کہ وہ امدیاء کے دشمن مندے جتنا امدیاء کو شہید کیا گیا وہ سب یہود نہیں کیا اپنے بارے میں خشکمی تھی نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ اپنے بارے میں جو رخصت لے لیتے تھے لَنْ تَمَسْنَ النَّارُ إِلَّا اِيَّا مُمْ مَعْجِبًا لیکن دوسروں کے ساتھ اتنی بدگمانی کے انبیاء سے بھی محبت نہیں رکھتے تھے وَيَبْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَق بے عدب اور گستاخت پر لے درجے تھے جو انبیاء کو قتل کرنے پہ امادہ ہو جائے تو باقی بے عدبی اس کی کیا اس لئے نبی علیہ السلام کے پاس جتنی حرکتیں ہوتی تھیں یہود کی طرف سے ہوتی تھیں چنانتے الفان بدلتے تھے معنی بدلتے تھے کبھی قریش مکہ کو قیسٹن لکھ کے دیتے تھے قریش مکہ کو کیا پتا کہ یوسف علیہ السلام کون تھے یہود کو پتا تھا انہوں نے خط لکھ کے بھیجا انہوں نے قیسٹن بھیجے کہ پوچھو اگر یہ سچے نبی ہوں گے تو یہ بتائیں گے ان کی کہانی تو اس قسم کی حرکتیں کرتے رائنا کو رائینا اور وہ پہچانتے تھے نبی اسلام کو تمہ یعرفون ابناہم جس طرح بیٹے کو کوئی پہچانتا ہے بابا مگر یہ بات حضم نہیں ہوتی تھی کہ وہ بنو اسماعیل سے کیوں ہے بس یہ حمیت الجاہلیتی اور کچھ نہیں تھی تو انہوں نے حق بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو یہ بے عدب لوگ علم کے ذوم میں امدیاء سے دور رہنے والے ان کی ایک خطرت تھا اور ایک کی قوم نصارہ کی یہ محبت والے لوگ تھے عبادت بزار لوگ تھے یہ اللہ کی عبادت میں بیوی کو چھوڑ کے دچوں کو چھوڑ کے غاروں میں جلے جاتے تھے تو رہبان بن کے رہتے تھے شریعت نے کہہ دیا وَالرَّحْبَانِ يَتَنِّبْتَدَعُوْهَا مَا قَتَبْنَا حَالَيْهِم انہوں نے بیدت گھڑ لی کوئی تو نصارہ کے اندر بیدت ہے لیکن وہ عقیدت والے بھی تھے محبت والے بھی تھے مگر عشق میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا خدا کا بیشہ تمہیں دیا تو دونوں قوموں کے اندر نزاد کا بھی فرق ہے اور طبیعت کا بھی فرق ہے ان کے مزاج میں شختی تھی یہود کے اور ایاری تھی ان کے مزاج کے اندر آجزی تھی اور عشق تھا مگر بداد تھی اس لیے کہ محبت تھی تو اب امت کے اندر یہی دو طریقے چلے نبی اسلام نے فرمایا اب بنی اسرائیل کو 73 کر کے بنے 72 بنے میری امت سے 73 بنیں گے اور تحقیق تم ہو بہو وہی کرو گے جو انہوں نے دیا حتیٰ کہ اگر وہ کسی سراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی اسی سراخ میں داخل ہو کے رہو تو آج امت کو دیکھیں تو امت میں آپ کو دو جماعتیں نظر آئیں گی ایک جماعت زہر مقلدین کی بالکل یہود کا رنگ ان کے اوپر چڑھا گیا وہ علماء سے بدگمان کرتے ہیں لوگوں کو تقلیق جمنہ کرتے ہیں کہتے ہیں بس کتاب پڑھو عمل کرو عدب نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہو سکتا ہر بات پر شرک کا فتوہ تو انانیت پر لے جب لے تو ہو بہو جو ان کی اوپر خاصیتیں تھیں وہ لگتا ہے ان میں منتقل ہوئے اس حد تک ان یہ علماء سے بدگمان کرتے ہیں کہ اس آج اس کا ذاتی واقعہ ہے نیو یورک میں ایک غیر مسلم آیا بیان سنا اللہ نے اس کے دل میں ایمان کا نور پیدا کر دیا اس نے کہا جی مجھے کلمہ پڑھا دیں ہم نے کلمہ پڑھایا اس نے کہا جی میرا نام رکھیں ہم نے کئی نام بتایا مگر اس کے دل کو نہیں ٹھکا کوئی نام مجھ سے پوچھتے آپ کا بیٹا ہے ننکہ ہاں کیا نام ہے ننکہ حبیب اللہ فرینڈ آف اللہ کہتے ہیں ہاں یہ نام بہت اچھا ہے ہم نے اس کا نام حبیب اللہ رکھ دیا اس کو میں نے کہا کہ بھئی کل آنا تو میں آپ کو ضروریات دین کے بارے میں سمجھاؤں گا کہ اب تو بہت دیر ہو گئی ہے اور آپ بھی تھکے ہوئے ہیں تو کل وقت لے کے آنا میں آپ کو فرائض واجبات جو ضروریات دین ہیں اس کے بارے میں وضو نماز طہارت سمجھاؤں گا نو جی اگلے دن وہ آیا تو اس کے بغل میں کوئی چیز ہے چیز تھی بھاری وہ پچارہ اس کو لے کے بیٹھا پھر وہ نیچے ہونے لگے پھر اس کو سنبھال لے جب میں نے ایک دو دفعہ دیکھا کہ یہ کوئی بھاری چیز لے کے بیٹھا ہوا ہے اور سنبھل نہیں رہی تو میں نے پوچھا عزیب اللہ یہ کیا ہے کہتے ہیں بخاری میں نے کہا کیا مطلب میں نے کہا کیا مطلب کہتے ہیں بخاری تب مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ بخاری شریف ہے میں نے پوچھا تمہیں کس نے دی کہنے لگا جی کل جب آپ نے مجھے کلمہ پڑھایا اور گھر بھیجا تو یہاں ایک ساتھی تھا وہ مسجد کے باہر مجھے ملا اور کہنے لگا کہ یہ تمہیں میں ایک کتاب دیتا ہوں انگلیش کا ترجمہ ساتھ ہے بس کم اس کو پڑھتے رہو عمل کرتے رہو تمہیں کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں یعنی اندازہ کرو کہ ایک بندہ آج کلمہ پڑھا ہے اور یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ خود بخاری شریف پڑھ کے تم عمل کرو تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کتاب ہاتھ میں پکڑا کر علماء سے بدگمان کر دینا یہ ان کا پکہ کام ہے ہر بندے کو کہتا ہے بس تم کتاب پڑھو تو یہ ان کی گمراہی کی بیان دلیل ہے کہ ہر بندے کے ہاتھ میں یہ قرآن پکڑا دیتے ہیں اور اس کو علماء سے کاٹ دیتے ہیں تو گمراہیوں لینہ اٹھنے سے یعنی وہ بخاری شریف جو مدارس میں بھی آخری سال میں پڑھاتے ہیں جس بستے کوئی پتہ ہی نہیں دین کا تو اس کے بغل میں بخاری چلی یا اللہ تو ایک تو ہے یہ کہ جو تقلیب سے منع کرتے ہیں علماء مشاہد سے تعلق رکھنے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس کتاب پڑھو عمل کرو تو فکہ چار تھی اب پانچ ہوتی ایک فکہ شاہ پہی ایک مالکی ایک حملی اور ایک ہنفی اور آج کے زمانے میں فکہ نفسی بھئی آپ کا امام کون ہے نفس امام ہے مارک جو جی میں آئے گا وہ کریں گے بھئی جب ایک بندے کو آپ نے اختیار دے دیا اور اس کے اندر نفس کی تمام خواستیں موجود ہیں تو وہ تو نفس کی سہولتیں ڈھونڈے گا نا وہ کوئی اللہ کی رضا نہیں تلاش کرے گا وہ کتابوں میں نفس کی سہولت دھنے گا اللہ کی مرضی نہیں تلاش کرے گا یہی تو فرق ہے کہ آئیمہ کے جو مذاہب ہیں انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اس میں منشاہ خداونڈی کو بھولا اور آج کا ایک نوجوان اپنی تربیت اور تربیہ نہ ہونے کی وجہ سے تو تو اپنے نفس کی آسائشوں کو دیکھے گا کہ کس طرح ہو سکتا ہے چنانچہ موجود کے اوپر مسا کرنا یہ تو خوکہانے لکھا اور موجود کی وجہ ہے جرابیں انہوں نے شروع کر دی لیکن جرابوں پہ مسا کرتے کرتے اب جوکوں پہ مسا ہونے لگیا یہ عجیب بات دیکھئے انہیں یعنی بوٹ پہنے ہوئے اور پہنے ہوئے بوٹ کے اوپر یوں ہاتھ سکتے بوٹ کے اوپر مسا تو اب اس کو فقہ نفسی کہیں گے یعنی حکم خدا ہے تو پاؤں کو دھونے تو منے الالکابین یہاں پہ اب اگر اس حکم سے دوسری طرف جانا ہے تو اس کی رخصت کے لیے بھی تو کوئی بہت حادث ہونی چاہیے نا تو چونکہ حکم خدا کے ساتھ نبی علیہ السلام نے امت کی آسانی کے لیے گوڑوں کے لیے مسافروں کے لیے موزے کے اوپر مسا کرنے کے مسئلے کو ساف کہہ دیا تو بھئی جتنی رخصت نبی علیہ السلام نے دی وہ اتنی رہنی چاہیے نا کیونکہ ایک طرف نص ہے نا سامنے اس سے اگر دوسری جگہ شفت ہونا ہے تو پھر اتنی قوت والی کوئی چیز ہونے چاہیے وہ نبی علیہ السلام کا عمل ہے اب اس کو بھی ایک سٹیپ آگے جانا یہ تو پھر اللہ کے حکم کا مزاک ہونا نیوالی بات ہوگی تو یہ فکر نفسی ہے تو ایک طبقہ تو آپ کو آج احسن ملے گا اور ایک دوسرا طبقہ ملے گا وہ ہوگا محید دین کا طبقہ بس محبت میں سب جائے وہ محبت میں ماشاءاللہ ہر چیز کو چونتے پھریں گے دیواروں کو بھی چون رہے ہیں تو قبروں کو بھی چون رہے ہیں تو اپنی درختوں کو بھی چون رہے ہیں اچھا دلیل ان کے پاس ایک ہی ہے جب بھی پوچھو بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا کہتے ہیں حرج کیا ہے اب یہ کوئی شرعی دلیل بن گئی یہ ان کے نظرین حرج کیا ہے بھئی جب نبیل اسلام سے ایک کی ثابت نہیں صحابہ سے ثابت نہیں تو یہ کوئی کم دلیل ہے تو ایک طبقہ جو ہے وہ بداعات میں لگ گیا اور ایک طبقہ جو ہے وہ بڑوں کی تکلیف سے ہٹ کے یوں گمراہی میں پڑ گیا ان کے درمیان ہے ایک وہ ہیں ہمارے عقابر علماء دیوبان انہوں نے ایک طرف تو علمِ الٰہی کو بھی ہاتھ میں رکھا اور دوسری طرف اس کے الٰہی کو بھی ہاتھ میں رکھا تو وہ دونوں کا مجموعہ بنے اس کی وجہ سے نہ ان کے اندر انانیت آئی اور نہ ان کے اندر بداعات آسکیں اور وہ سیدھے راستے کے اوپر چلتے رہے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں علماء اہل سنت والجماعت عقابر علماء دیوباند کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی دل کی گہرائیوں سے ہمیں اس پر خوشی ہونی چاہیے دل کی گہرائیوں سے اس پر خوشی ہونی چاہیے کہ الحمدللہ سنمہ الحمدللہ اب جب یہ چیز سمجھ لی بنیاد تو ایک پاتھ یہ سمجھیں کہ ہمارے اس سلسلہ یہ نقشبندیہ میں سیدنا ابو کر صدیق لانو کی نسبت کی وجہ سے اتباع سنت کا احتمام بہت زیادہ ہے اور یہ سب مجاہدوں سے بڑا مجاہدہ ہے اس پر چھوٹا نہ نمجنا باہر بستامی رحمت اللہ رہا فرماتے تھے کہ میں نے بیس سال مجاہدے میں گزارے ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے سے بڑا مجاہدہ میں نے کوئی نہیں دیکھا یہ کہ چھوٹا مجاہدہ نہیں ہے یہ تو بہت بڑا ہے بھئی ضروری تو نہیں کہ کم کھانا اور کم سونا اور کم پینا یہی مجاہدہ ہے اصل مجاہدہ تو یہ ہے کہ سنت کے خلاف کوئی عمل ہی نہ ہو جنیر بغبادی رحمت اللہ کے پاس آدمی آیا ہے نو سال رہا ہے ایک دن کہنے لگا حضرت اجازت دے دیں پوچھا کیوں؟ کہنے لگے جی میں تو آیا تھا کہ میں پاس رہوں گا تو کچھ کرامات دیکھوں گا میں نے تو کوئی کرامات نہ دیکھی اب میں جاتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ اچھا بھئی یہ بتاؤ کہ ان نو دس سالوں میں تم نے کوئی عمل سنت کے خلاف مجھ سے ہوتے دیکھا ہے نہیں سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں دیکھا فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی؟ تو اصل کرامت ہی یہی ہے کہ ہر عمل کو سنت کے مطابق بے اختیار انسان کرتا رہے طبیعت اتنی شریعت کے مطابق ڈھل جائے کہ خود بخود سنت کے مطابق عمل ہوتا جائے یہ ہے اصل مجاہدہ یہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتا اس کیلئے محنت کرنی پڑتی ہے تو سنت کی مثال کشتی نو کی ماند ہے من رکبہ نجات کہ جیسے نو علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا جو سنت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ بھی نجات پا گیا تو ہمارے اس سلسلے میں سنت کا احتمام بہت زیادہ اب آپ حضرات علماء ہیں کہیں گے کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ سنت کی اہلیت کیا ہے لیکن ستی بات ہے کہ نہیں سمجھتے ہیں ہم جو سمجھتے ہیں نا سنت وہ بہت ظاہری سطح ہے ہمارے اقابر نے جو سنت کو سمجھا تو بہت گہرائی میں جا کے سمجھا بہت گہرائی میں سمجھا چنانکہ مجلس کے اختتام پر آپ حضرات صحیح میں عرض کروں گا کہ اب بتائیں کہ سنت کی سمجھ جو اب آئی مجلس سے تہلے بھی یہی تھی یا نہیں امام ربانی مجلس سے احمد اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں بدت کی بہت تردید کی اور سنت کی پابندی کی بہت زیادہ تاقید کی تو کچھ عبارتیں آپ کے سامنے ذرا پڑھی جاتی ہیں کہ پتا چل جائے سنت اور بدت کے بارے میں یہ دیکھ لیں کہ بدت شروع تو ہوتی ہے اچھے رنگ میں ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ جا کر یہ بہت غلط شکل اختیار کر لیں مثال ایک قبیلہ تھا ان کے پاس مال ادول سب پتا سیافت میں مشہور تھے تو وہ دستخان پہ سب کھانا لگاتے تھے ایک صاحب کے دل میں شعال آیا کہ یار یہ جو لوگ بعد میں ٹتھ پک مانگتے ہیں تو کونہ ٹتھ پک ساتھ ہی رکھ دی جائیں تو انہوں نے پلیٹ میں ٹتھ پک بنا کے ساتھ رکھنے شروع کر دی اب ان کے اندر ایک خاندانی حمل چل پڑا جب دستخان لگتا ٹتھ پک ساتھ اٹھے جائے اب ایک دن ایسا ہوا کہ وقت کم تھا تو ٹتھ پک بنا نہ سکے کیونکہ آج کل بنے بنائی ملتے ہیں اُس زمانے میں تو نہیں ملتے تھے تو اُس زمانے میں سرکندہ ہوتا تھا لمبا اُس سے چھوڑی کے دھریے کٹ کے تو گھر والوں نے کہا کہ اوہو بنا تو سکے نہیں چلو ہم یہ سرکندہ ایک فٹ کا اور ساتھ چاکو رکھ دیتے ہیں جس نے بنانا ہوگا خود بنا لے وہ سجلہ شروع ہو گیا اب جب اگلی جنریشن آئی تو مان پیسہ بہت تھا انہوں نے کہا یار ہمارے ابو دستخان کے اوپر ایک فٹ جو ہے وہ یہ دنڈا سا رکھتے سے شاید رکھتے ہوں گے کہ کوئی دلی آ جائے یا پتہ آئے تو اس کو بکا سکیں تو ایک فٹ تو بہت چھوٹا ہے ایک فٹ کو بنا دیا اب وہ تین فٹ کا ایک تانہ جس تو کہتے ہیں وہ دستخان پہ رکھا جانے رکھا جو امیر بندے سے ان میں سے اس نے کہا کہ یار یہ کیا اب دلماسی چیز ہے کتے کوئی بھگانا ہے بلی کوئی بھگانا ہے تو کوئی اچھی تھی بنی چاہیے چنانچہ انہوں نے لکڑی اور اس کو بھی رنگدار بیل بوٹے بناتے ہیں لمبا سارا ڈنڈا رکھنا شروع تھا اب بات چلی تھی تو تک سے اور پہنچی کہاں پہ رنگین ڈنڈیو بدت کی یہی نسان کہ ہمیشہ ابتدا میں اس میں دیکھنے والے کو حسن نحسوس ہوتا ہے مگر اس میں ساری کی ساری ظلمت ہوتی ہے اس لیے جتنا انسان اس سے بچے اتنا بہتر ہیں امام ربانی مجد لسانی احمد صلی اللہ علیہ نے جتت اور سنت کے بارے میں کیا بات پر ہوئی ہے فرماتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے مکتوب دو سو پچپن جلد اول مکتوبات امام ربانی مجد لسانی فرماتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ محبان اور مخلصان اپنی تمام توجہ اور حمد کے ساتھ کسی سنت مصطفیہ علیہ السلام میں سے کسی سنت کے زندہ کرنے میں متوجہ ہوں یعنی ہمارے احباب جو ہیں کتنا اچھا کہ وہ کسی سنت کے زندہ کرنے میں توجہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پوری تندہی کے ساتھ منکر و ناپسندیدہ بدعتوں میں سے کسی بدعت کے دفعہ کرنے میں مستعید ہوں یعنی سنت پہ عمل کرنا وہ بھی بہت اچھا مگر رد بدعت بھی بہت ضروری فرماتے ہیں سنت اور بدعت ایک دوسرے کی ضد ہیں سنت اور بدعت ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ایک کے وجود سے دوسرے کی نفی لازم آتی ہے لہٰذا ایک کے زندہ کرنے سے دوسرے کی موت واقع ہوتی ہے اتنی اہمیت تفائی کہ بدعت پر عمل کریں گے تو مقابلے کی ایک سنت کو ہمیشہ کے لیے اس قوم سے اٹھا لیا جائے گا اور بدعت کو زندہ کریں گے تو سنت کو زندہ کریں گے تو بدعت خود بخود اپنی موت مر جائے گا پس بدعت خواہ اس کو حسنہ کہیں یا سیئے ہر حال میں سنت کو دور کرنا لازم آتا ہے شاید حسنہ کہہ کر حسن نصبی کی وجہ سے اعتبار کر لیا ہو ورنہ حسن مطلق کی وہاں گنجائش نہیں کیونکہ تمام سنتیں اللہ رب العزت کی مرضیات ہیں اور ان کی ازاد بدعتیں مرضیات شیطان اتنی وضاحت سے بات تو کھولا ہے کہ سنت اللہ کی مرضی ہے اور بدعت شیطان کی مرضی ہے یہ ہے مکتوبہ مجدل سانی دفتر دوم اور مکتوب انیس ہماری نصیحت بس یہی ہے کہ احکام دین بجانا ہے اور نبی علیہ السلام کی مطابعت اختیار کریں اور بدعت نامرضیہ سے پرہیز کریں اگرچہ بدعت صبح کی سفیدی کی ماند روشن ہو لیکن حقیقت میں اس میں کوئی نور اور روشنی نہیں ہے نہیں کسی بیمار کے لیے اس میں شفا ہے اور نہیں کسی مرض کی اس میں دوا ہے اتنی قوت کے ساتھ بدعت کا رد کیا ہے یہ مکتوبات مجد مجد لسانی دکتر اول مکتوب ایک سو چیار تھی مجد دو سو سو فرماتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ بدعت دو قسم کی ہے بدعت حسنہ اور بدعت سیعہ بدعت حسنہ اس نیک عمل کو کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام اور آپ کے خلفاء راشدین کے بعد ظاہر ہوا اور رافع سنت نہ ہو یعنی سنت کو رفع کرنے والا نہ ہو اور بدعت سیعہ وہ ہے جو رافع سنت ہو مگر یہ فقیر ان بدعتوں میں سے کسی بدعت میں خسن اور نورانیت مشاہدہ نہیں کرتا سوائے ظلمت اور قدورت کے کچھ محسوس نہیں کرتا اگر بالفرض کوئی نیا عمل آج اپنی زوف بسارت کی وجہ سے تازہ اور خشنمہ معلوم ہوتا بھی ہے تو کل قیامت کے دن جب نظر تیز ہو جائے گی تو سوائے نقصان اور ندامت کے کچھ حاصل ہوگا اور اس میں بہت ہی عجیب بات لکھی آیا بہت ہی عجیب بات لکھی ہے فرماتے ہیں میرے سعادت مند بھائی طریقہ آلیہ نقش بندیہ کے بزرگوں نے روشن سنت کی پیروی کو لازم قرار دیا ہے اور عمل کو عظیمت پر اختیار فرمایا ہے اگر اس سنت کی تابع داری کے ساتھ ان کو احوال و مواجید سے بھی مشرف کر دیں تو نعمت عظیم جانتے ہیں اور اگر احوال و مواجید ان کو بخش دیں اور سنت کی اتباع میں کوئی فطور واقع ہو تو وہ ان احوال و مواجید میں اپنی خرابی کے سوا اور کچھ نہیں جانتے ساری دنیا کی کیفیتیں ہم سے چھین لیں اور ہمیں سنت کی اتباع دے دیں تو ہم اپنی سعادت جانتے ہیں اور ساری دنیا کے کشف و کرامات ہمیں دے دیں اور سنت کی اتباع ہم سے لے لیں ہم اپنی بدبختی کے سوا کچھ نہیں جانتے کتنی بضاعت کے ساتھ یہ یہ مکتوبات معصومی دفتر اول مکتوب دس کیا حضرت خواج معصوم رحمت اللہ علیہ نے نبی علیہ علیہ کی محبت کی بات کی ہے سرماتے دونوں جہان کی سعادت کی مطاب سید کونین کی پیروی پر موقوف ہے اگر دوزف سے نجات مقصود ہے تو وہ بھی سید الابرار کی مطابعت سے وابستہ ہے اور اگر داد و قلار یعنی جنت میں داخل ہونا ہے تو وہ بھی تیشوائے صالحین کے اتباع پر منحصر ہے اور اگر مشروع ہے توبہ زہد توقل اور دنیا سے کتا تعلق کرنا آپ کی مطابعت کے بغیر مقبول نہیں آپ کے توصل کے بغیر اذکار و افکار اشواق و اذواق کی امید نہیں کی جا سکتی انبیاء علیہ السلام آپ کے سرچشمیں آب حیات کے ایک پیالہ سے سہراب ہیں اور اولیاء ہیلی ہیں آسمان ان کی ہیلی ہے وجود کا رشتہ ان کے ساتھ منسلک ہے اور ایجاد کا سلسلہ ان کے ساتھ مربوط ہے رغوبیت کا ظہور ان کے ساتھ وابستہ ہے جملہ کائنات ہی ان کے پیچھے ہے اور کائنات کا بنانے والا اللہ تعالی بھی ان کی رضا کا طالب ہے انا اطلب رضا اللہ اکبر کبیرہ پس سعادت من جوانان جوانوں اور ہوش من طالبوں پر لازم ہے کہ ظاہر و باطن میں آہندر صلی اللہ کی اتوا کی کوشش کریں اور جو چیز اتوا رسول صلی اللہ صلی اللہ کے منافی ہے اس سے ظاہر اور باطن کی آنکھ بند کر لیں اور یقینی طور پر جان لیں بہت اہم بات اور یقینی طور پر جان لیں کہ اگر کوئی شخص ہزار ہا خضائل و خوارک رکھتا ہو اور آہندر اللہ کی اتباع میں سستی کرتا ہو تو اس شخص کی صحبت زہر قاتل کی ماند ہے کس قدر یہ حضرات بدب سے بچنے والے اور سنت کی پیروی کرنے والے سبحان اللہ اور جو شخص کہ ان خوارک و فضائل میں سے کچھ بھی نہ رکھتا ہو مگر آہندر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ثابت قدم ہو اس کی صحبت و محبت نفع دینے والے تریاک کی ماند ہے ہے سنت اورنا پہن بولنا یہ سب سنت کے مطابق ہم عوام الناس ہیں تو ہماری انڈرسٹیننگ سنت کی اتباع کی صرف اتنی ہے لیکن ہمارے مشایخ نے سنت کی اتباع کے درجے گروائے ہیں اور یہ بات بھی واقعی وقت کا مجدد ہی کر سکتا ہے حیرت کی بات ہے کہ عوام تو نہیں علماء کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس سے اوپر بھی کوئی سنت کی تباع ہوتی ہے اس مکتوب میں حضرت نے اس کو کھولا ہے فرماتے ہیں کہ پہلا درجہ عوام کا ہے یعنی تصدیق قلبی کے بعد اتمنان نفس سے پہلے احکام شرائعہ کا بجالانا اور ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا تو یہ اتعام درجہ ہے جس کو ہم بھی سمجھتے ہیں یہ سنت کی اتباع ہے فرماتے ہیں مطابعت کا دوسرا درجہ نبی علیہ 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 جو باطن سے تعلق رکھتے ہیں کہ صرف ظاہر ہی تک نہیں کھانے پیمے اور بس یہیں تک سنت نہیں بلکہ ظاہر سے ایک قدم اور آگے کیا کہ باطن میں جو انسان کے اخلاق ہیں وہ بھی نبی علیہ سنت کے مطابق ہوں تو یہ ایک قدم آگے ہو گیا نا ظاہر سے اخلاق کا درست کرنا بری آتنوں کا دور کرنا باطنی امراض نرونی امراض کا اضحالہ کرنا جو شخص یہ کام کر لیتا ہے وہ اتباع سنت کا دوسرا درجہ بھی حاصل کر لیتا ہے کہ تن ہی کے اوپر سنت نہیں اب سنت اس کے من میں بھی آگئی ہے تو یہ دوسرا درجہ ہے پھر فرماتے ہیں مطابعت کا تیسرا درجہ کہ آہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احوال و اذواق اور مواجید کی مطابعت ہے جو ولایت خادثہ کے مقام سے تعلق رکھتے ہیں یعنی نبی جن آمال کو جن کیسیات کے ساتھ ادا کیا ایک تو تھا نا اخلاق درست کر لینا نہیں اب نماز بھی اسی طرح حضوری کے ساتھ پڑھو اب روضہ بھی اسی طرح تکور کے ساتھ رکھو یہ تیسرا قدم ہے آگے تو فرماتے ہیں کہ یہ اتباع کا تیسرا قدم ہے اور یہ ولایت حاصل نقص مطمئنہ بنے گا تو وساوت سے جان شکے گی اور نماز میں حضوری آئے گی اس سے پہلے تو وساوت سے جان ہی نہیں چھوٹ سکتی تو انسان سنت کے مطابق تو نماز پڑی نہیں سکتا بس یہی ہے نا کہ اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق بنا لے گا مگر جو روح نماز ہے وہ تو عوام کی طرح رہے گی تو اگر روح نماز کو بھی سنت کے مطابق بنانا ہے تو پھر اس کے لیے تذکیہ کی محنت کر کے نفس کو نفس مطمئنہ بنانا پڑ لے تب یہ اتباع کا تیسے درجہ انسان کو حاصل ہوگا مطابق کا چوتھا درجہ وہ کہتے ہیں کہ یہ علماء راقفین کے ساتھ مخصوص ہے جو اتمنان نفس کے بعد مطابق کی حقیقت کی دولت سے متحق ہیں اور یا اللہ کو تمتین قلب کے بعد یہ کمالات حاصل ہو جاتے ہیں مگر ان کو کمالات نبوت کہا جاتا ہے تو پہلا درجہ عوام کا ظاہری کھانا پینا اس کے اندر ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا یہ پہلا درجہ ہے پھر اپنے اخلاق و آدات کو بھی سنت کے مطابق بنا لینا یہ دوسرا درجہ ہے پھر تیسرا درجہ کہ جو نماز اور یہ عامال ہیں یہ بھی نبی علیہ اسلام کے طریقے اور طرز پر رصیب ہو جائیں تو اس کے لیے بلایت کی دروت ہے اور اس سے اگلا درجہ اس کے لیے کمالات نبو بک کی دروت ہے تب وہ مطابعت کا چوتھا درجہ حاصل ہوتا ہے اور پھر آگے سرماتے ہیں کہ مطابعت کا پانچوں درجہ نبی علیہ اسلام کے صرف ان کمالات کا اتباہ ہے جن کے حاصل ہونے میں علم و عمل کا کوئی دخل نہیں بلکہ ان کا حصول اللہ رب الزت کے فضل احسان پر موقع ہے یہ مطابعت کا پانچوں درجہ ہے اس درجے میں کسی کے عمل کا کوئی واسطہ نہیں کیوں کہ یہ کمالات ان العظم سے تعلق رکھتا ہے تیسرا درجہ تو تھا نا ولایت کا اور چوتھا تھا ولایت کبرا کا اور اب یہ پانچوں آگیا ولایت اندیاء کا اور چھکا درجہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کمالات علو العظم سے تعلق رکھتا ہے علو العظم اندیاء کے جو کمالات جب بندے کو وہ حاصل ہوتے ہیں ان کا کچھ حصہ نصیب ہوتا ہے تو یہ اتبات تب نصیب ہوتی ہے اور مطابعت کا ساتھوہ درجہ فرماتے ہیں یہ کمالات محمدی کے ساتھ منسلک ہے اور یہ اللہ کی عنایت ہے کہ محبوبیت کی یہ نعمتیں جس کو چاہیں وہ عطا فرما دیں اب ایک طرف یہ اتبا کے ساتھ درجے رکھنے اور دوسری طرف ہمارے سلسلے کے اسباق کو رکھنے ہمارے سلسلے میں جو پہلے پندرہ اسباق ہیں ان کو کرنے کے بعد انسان کو ولایت سغرا ملتی ہے تو پندرہ سبق سے پہلے درجے میں تھا پندرہ سبق مکمل کرنے سے پہلے یہ کس درجے میں تھا پہلے درجے میں ظاہر کی سنت سے اور پندرہ سبق سے اوپر جب گیا تو اب ولایت سغرا یہ بتادیت کا دوسرا درجہ حاصل ہو گیا پھر ولایت سغرا کے بعد ولایت کبرا یہ تیشرا درجہ حاصل ہو گیا پھر ولایت کبرا کے بعد ولایت اندی یہ چوتھا درجہ حاصل ہو گیا تھی ولایت اندی کیا کیونکہ بعد ولایت اول العظم جس کو ہمارے سلسلے میں کہتے ہیں کمالات اول العظم سبق ہے تو وہ چھتا درجہ حاصل ہو گیا اور پھر اس کے بعد کمالات محمدی اور کمالات احمدی اس کے اثبات تو جو بندہ یہ پینتیس اثبات مکمل کر کے کمالات محمدی اور احمدی کو بھی حاصل کرے گا اس کو کامل اتبا نطیب ہوگی اس سے پہلے تو ادھوری اتبا ہے اب آپ بتائیں کہ علم عمر گزر گئی سنت کی اس تیروی کو آج تک تو کسی نے نہ کھولا تو پھر نقشبند حضرات کی خصوصیت ہے نا کہ سنت کو اس درجے تک لے کے جاتے ہیں کمالات کہ جو نبی علیہ صلی اللہ کے دل میں اللہ کی محبت کی کی تھی زہر تھا توقع تھی وہ جو کی تھی بندے کو اس کا تھوڑا سا نمونہ نصیب ہو جائے یہ ہے کامل توا اور یہ چیز نصیب تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ یہ ساتھوہ درجہ جب نصیب ہو جاتا ہے تو یہ ایسا درجہ ہے کہ اس میں آ کر تابع اور مطبوع کے درمیان فرق ختم ہو جاتا یہ اہم بات ہے سمجھئے گا کہ تابع درجہ میں آ کر نقل اصل کے اتنا قریب ہو جاتی ہے کہ دیکھنے والے کو نقل اور اصل میں فرق کرنا دشوار ہو جاتا ہے دلیل کیا سیدی کی اکلان مدینہ طیبہ پہنچے تو پھر مدینہ والوں نے کس کو پہچانا سیدی اکلان سے مطاف کیا نا یعنی نقل اصل کے اتنا قریب تھی کہ پہچاننے والے فرق نہ کر سکے کہ تابع کون ہے مدبو کون ہے آقا کون ہے اور غلام کون اور صحابہ کو چونکہ یہ کمالات حافل تھے اس لیے نبی الیسلام کی اتنی اتبا حاصل تھی کہ باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا من من کم محمد تم میں سے محمد صلی اللہ کون ہے کتنے اعمال ایک جیسے ہو تو اگر ہم چاہیں کہ ہمیں اتبا کامل نصیب ہو تو سلسلے کہ جتنے اسباق ہیں ان کو کر کے ان کے کمالات تو اپنے دل میں حاصل کرنا پڑے گا تب قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے کامل متدب بن کے کھڑے ہو ورنہ تو پہلا درجہ ہے کہ ظاہر سنت کے مطابق ہے من کے اندر گند بھرا آج ہمارا حال یہی ہے نے یہ بھی پینا وہ بھی پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ کر لیا من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نماز بھی کرنا سکتے تو کامل اتباع کے لیے ہمیں پھر اس درجے تک پہنچنے کے لیے ان تمام اثباق کو پورا کرنا پڑے گا چنانچہ امام ربانی مجد اللہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کرے کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو نبی رسول السلام کی سنتوں کو زندہ کرے ایک خط لکھتے ہیں دفتر اول مکتوبات معصومی مکتوب بائی میرے مخدوم قرد قیامت اور تاریخیوں کے حجوم کا زمانہ ہے ایک دنیا ان تاریخیوں کے گردات میں غرق ہے اور غرق ہوتی جا رہی ہے کوئی جوان مرد ایسا ہونا چاہیے جو اس طرح کے زمانے میں کسی سنت کو زندہ کرے اور کسی بدعت کو مٹائے سبحان اللہ کوئی جوان مرد ایسا ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں کسی سنت کو زندہ کرے اور کسی بدعت کو مٹائے بلکہ ایک مکتوب میں عجیب بات لکھی ہے یہ مکتوب چون ہے دفتر اول مجد لفظان رحمت اللہ ذرا امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے یقین جانئے بذتی کی صحبت کا فساد کافر کی صحبت کے فساد سے زیادہ ہوتا ہے یہ مجد لفانی رحمت اللہ اللہ کے یقین جانئے بدعت کی صحبت کا فساد کافر کی صحبت کے فساد سے ہی زیادہ ہوتا ہے سنت کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے کیا خوبصورت بات کہی ہے ذرا سنیے گا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ 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 تمام دنیازی لذات اور اخری نعمتوں سے مرتبہ میں کہیں زیادہ بڑھ کر ہے سنت کی اتباع کا ایک ذرہ دنیا آخرت کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے تمام فضیلت نبی علیہ 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 کی روشن سنت کی تابداری پر وابستہ ہے اور تمام بزرگی احکام شریعت کی بجا آوری پر منحصر ہے آگے دیکھئے کیا کہتے ہیں مثلاً دوپہر کا سونا کیلولہ کرنا اگر اتباع سنت کی نیت سے ہو تو کروڑوں شبد داریوں سے جو نبی علیہ 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 کی اتباع میں نہ ہو ان سے اولا اور حفظل ہے یعنی جو سنت سے حق کے شبد داری ہو نا کروڑوں شبد داری سے دوپہر کے وقت کیلولہ کی نیت سے تو جانا وہ زیادہ حضل ہے اللہ اکبر قبیرہ اور ایک مکتوب ہے مجدل ثانی رحمت اللہ کے دفتر اول کے مکتوب سنتی فرماتے ہیں یہ فقیر اپنے موجودہ حال کی نسبت لکھتا ہے یعنی اپنی قیتیت کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ بہت عرصے تک علوم و معارف اور احوال و مواجید برسات کے بادل کی طرح لگتار وارد ہوتے رہے اور جو کام کے کرنا چاہیے تھا حق سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت سے ہو گیا یہ بھی سنت کی طبعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بھی ایسی کامل زندگی دیتے ہیں اس دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی نے یہ بات فرمائی کہ لوگوں میں جس مقصد کے لیے آیا تھا میں اس مقصد کو پورا کر کے جا رہا ہوں اور ایک لاکھ چوبیش ہزار صحابہ نے تصدیق کی ورنہ جس پندے کو دیکھو اسی کی زندگی ہے دوری جی میں بڑا کچھ کرنا تھا موت آگئی وقت نہ ملا موقع نہ ملا یہ نہ ملا وہ نہ ملا ایک کامل زندگی ہے تاریخ انسانیت میں اور وہ کامل زندگی ہے نبی علیہ صاحب انہوں نے رات کی تاریخ میں نہیں دن کی روشت میں اور تنہائی میں نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کے بات تھی لوگو میں جس بات کو پہنچانے کے لئے دنیا میں آیا تھا کیا میں نے وہ پیغام پہنچا دیا ادل امانہ یعنی امانت پہنچا دی اور ایک لاکھ پچیت ہزار صحابہ نے تصفیق کی کہ آپ نے پہنچا دی نبی علیہ علیہ اٹھا کر اللہ اس پر گوار رہنا میں اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر جا رہا جن کو نبی علیہ علیہ اسلام سے کامل مشابہت ہوتی ہے ان کی زندگی کا بھی معاملہ پھر ایسا ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ جو کام کے کرنا چاہیے تھا حق سبحانہ تعالیٰ کی عنایت سے وہ ہو گیا ہے آگے فرماتے ہیں اب اس کے سوا اور کوئی آردو باقی نہیں رہی کہ نبی علیہ اسلام کی سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کیا جائے احوال و مواجید اہل زوف کے سفرد رہیں کہتے ہیں کہ یہ احوال اور مواجید اور یہ کچھو یہ سب اہل زوف کو دے اللہ اب میری تو ایک ہی تمنا رہ گئی ہے کہ میں نبی علیہ اسلام کی سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کر یہ ایک لمبا مکتوب ہے سنت کی اتبا میں اس میں انہوں نے ذرا تفسیر سے بات کی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو ذرا پڑھا جائے اس میں بعض لوگوں نے ان کو خط لکھا تھا کہ سنت بدت حسنہ بھی ہوتی ہے علماء نے لکھا ہے لیکن امام ربانی مجد ثانی مجد کیونکہ بدت کو مٹھانا چاہتے تھے تو وہ کہتے سنی کل بدت دلالا و دلال تف اللہ تو اس کو تھوڑا انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے مگر کس غم کے ساتھ لکھا ہے ذرا وہ غم دیکھئے کسی تہم اپنی بات کو مکمل کر لیں گے سب سے امدہ نصیحت جو دوستوں کو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سنت نبوی کی تابداری کریں اور بدعت ناف سندیدہ سے اجناب کریں اسلام اس زمانے میں غریب بے یار و مددگار ہو گیا ہے اور مسلمان بھی بے یار و مددگار ہو کے جا رہے ہیں اور جون جون زمانہ گزرتا جائے گا اور بھی زیادہ غریب و بے قص ہوتے جائیں گے حتی کہ زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے گا سعادت مند وہ شک ہے جو اس غربت کے زمانے میں ترش شدہ سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کرے اور مروجہ بدتوں میں سے کسی بدت کو ختم کر دے یہ وہ وقت ہے کہ نبی علیہ سلام اسلام کی بے ست کو ہزار سال گزر چکے ہیں قیامت کی علامت نے پر سو ڈالا ہے اور اہد نبوت سے دور ہونے کے باعث سنت پوشیدہ ہو گئی ہے کس وہ جھوٹ پھیل جانے کی وجہ سے بدت جلوہ گر ہو رہی ہے اب ایک ایسے شہباد جوہ مرد کی ضرورت ہے جو سنت کی مدد کرے اور بدت کو شکست دے بدت کا جاری کرنا دین کی بربادی کا موجب ہے اور بدت کی تعدیم کرنا اسلام کو مٹانے کا باعث ہے لہذا پورے ارادے اور کامل حمد سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے سنت میں سے کوئی سنت جاری ہو جائے اور بدت ہر زمانے میں اور خصوصا زوف اسلام کے زمانے میں احکام اسلام کو قائم کرنا سنت کو رواج دینا اور بدت کی تخریر کرنے پر وابستہ ہے گزشتہ زمانے کے لوگوں نے شاید کسی بدت میں کوئی حسن دیکھا ہوگا جس کی وجہ سے بعد افراد بدت کو انہوں نے مستحسن اور بدت کے کسی فرد کو حسن نہیں جانتا ہاں حضرت صلی اللہ نے فرمایا اسلام کے اس غرب و زوف کے زمانے میں جب کہ سلامتی سنت کے بجال آنے پر موقوف ہے اور خرابی بدت کے ارتکاب میں ہے ہاں کوئی بھی بدت ہو ہر بدت کو پھاورے کی طرح جانتا ہے جو بنیاد اسلام کو گراتی ہے یعنی ہر بدت پھاورے کی طرح ہیں اور وہ اسلام کی بنیاد کو گراتی ہے اور سنت کو اس روشن ستارے کی طرح دیکھتا ہے جو گمراہی کی تاریخ رات میں ہدایت کا باعث بنتا ہے حق سبحان و تعالی علماء وقت کو توفیق دے کہ کسی بدت کو حسن کہنے کی جرعت نہ کریں اور کسی بدت پر عمل کرنے کا خطوہ نہ دیں اگر کہ وہ بدت ان کی نظروں میں صبح کی سفیدی کی طرح روشن ہو کیونکہ سنت کے ماں سوا میں شیطان کے مکر فرویب کو بڑا دخل ہوتا ہے مزشتہ زمانے میں جب کہ اسلام قوی تھا اس لئے بدعات کی ظلمات کو برداشت کر سکتا تھا اس وقت شاید نور اسلام کی روشنی میں بعض بدتوں کی ظلمات بعض اچھخاص کو نورانی معلوم ہوتی رہی جس کی وجہ سے ان پر حسنہ کا حکم لگایا اگر کہ در حقیقت ان میں کسی قسم اس وقت متقدمین اور متاخرین کا فتوہ جاری نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ ہر وقت کے احکام جدا جدا ہوتے ہیں اس وقت پورا عالم ظہور بدت کی کسرت کی وجہ سے بہر ظلمات کی طرح نظر آ رہا ہے اور سنت کا نور اپنی غربت و قلت کے باعث اس بہر ظلمانی میں کرم ہائے شب افروز یعنی جبنوں کی طرح محسوس ہوتا ہے اور بدت کا عمل اس ظلمت میں اضافہ کرتا ہے سنت کے نور کو کم کرتا ہے سنت پر عمل کرنا ظلمت کے کم کرنے اور نورانیت کو زیادہ کرنے کا باعث ہے پس اب اختیار ہے جس کا دل چاہے بدتوں کو بڑھائے یا سنتوں کے نور کو زیادہ کرے اور جس کا دل چاہے شیطان کے گروہ کو بڑھائے جس کا دل چاہے اللہ کی جماعت میں اضافہ کرے سوفی آئے وقت اگر انصاف سے کام لیں اور انسلام کے ذوق اور جھوٹ کے شایع کرنے کو ملازہ فرمائیں تو ان کو چاہیے کہ سنت کے خلاف امور میں اپنے پیروں کی تقلید نہ کریں اللہ اکبر کیا عجیب بات کہی ہے سوفی آئے وقت بھی اگر انصاف سے کام لیں اور انصاف اسلام کے ضعیف ہونے اور جھوٹ کے شایع کرنے کو ملازہ فرمائیں کہ جھوٹ ہر طرف سنت کے خلاف امور میں اپنے پیروں کی تقلید نہ کریں اور اپنے شیوخ کے عمل کا بہانہ بنا کر خود ساختہ امور کو اپنی عادت نہ بنائیں سنت کا اتوا یقینا نجات دینے والا اور خیرات و برکات بخش نے والا ہے اور سنت کے خلاف امور کی تقلید میں خطرہ ہی خطرہ ہے وما الرسول الا البلاغ آگے ایسی بات کہی جو سونے کی شیائی سے لکھنے کے قابل ہیں فرماتے ہیں حق سبحان و تعالی ہمارے پیروں کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنے متبعین کو امور مبتدع کے بجالانے کی ہدایت نہیں کی اور اپنی تکلیب سے حالات کرنے والی تعلیقیوں میں نہیں ڈالا اور سنت کی مطابعت کے سوا اور کوئی رستہ ان کو نہیں بتایا ہماری طرف سے اللہ ہمارے پیروں کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے سنت کو چھوڑ کر اپنے پیچھے چلانے کی بجائے ہمیں سنت کے روشن راستے کے اوپر چلنے کی تلقیم فرمائی اور کتنی اگر سنت کی اتباہ ہو اور پھر اگر کچھ بند آ کر کہ یہ تصوف تو بدت ہے اس کو مطلب بیچارے نے سمجھا ہی یا وہ جاہل ہے یا پھر متجاہل ہے جب من جا تذکیہ نہیں ہوا اس بندے کو سنت نماز نصیب کیسے ہو سکتی ہے تو وساوس بھری نماز پڑھیں گا اس کو تعالی ماللہ کی وہ کیسیت جو نبی علیہ اسلام کی تھی اس کا رنگ اس کو کیسے نصیب ہو سکتا ہے کوئی نہیں سکتا اس لیے کامل اتباع کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان اسباق کو پوری طرح کریں محنت کریں مجاہدہ کریں اپنا وقت لگائیں یہ جو منتوں کے مراقبے ہیں نا اس سے یہ ولایتیں نہیں ملا کرتی منتوں کے سبق سے تو کوئی پرائیم بی میں پاس نہیں ہوتا تو دیکھا بچہ ایسا جو پانچ منٹ یا دس منٹ روزانہ پڑتا ہو اور پرائیم بی کے مطاب میں پاس ہو جائیں بچے کو بھی پانچ گھنٹے اور چھے گھنٹے کے لیے سکول پھلتے ہیں تو پرائیم بی میں پاس ہونے کے لیے پانچ اور چھے گھنٹے چاہیے تو ولایت میں پاس ہونے کے لیے بھر کتنے وقت چاہیے ہم نے اب اس عمل کو سائید بزنس بنا لیا کہ اصل تو مقصد زندگی ہے نوفی کرنا اور بزنس کرنا ہاں کچھ تھوڑا سا وقت مل گیا تو مراقب بھی کریں اس کو مقصد زندگی بنائیں گھنٹوں لگانے پڑتے ہیں جس کو بھی یہ نیوتیں ملیں وہ بھنٹوں بہتا اور ویسے بھی جتنا بڑا افسر ہو اس کی ملقات کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا بلکہ اگر ملک کا بڑا ہو تو مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے اور وہ تو شہنشاہ کائنات ہے اس کی ملقات کے لیے تو پوری زندگی لی انتظار میں گزار دیں تو پھر بھی تھوڑی ہے اس لیے وقت نکال نہ پڑے گا اس وقت جو سب سے زیادہ پریشان کن بات ہے وہ یہ کہ عوام الناس تو اپنی جگہ علماء نے اس کو ایک مستحب عمل سمجھ لیا ہے یعنی ان کے بھی اندرسٹینڈ یں اتنی ہے اچھا پیر صاحب سے بیعتیں بیعتیں وزیفے کر رہے ہیں ہاں مستحب عمل کر یہ اس وقت کی سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے یہ مستحب عمل نہیں یہ تو دین کو زندہ کرنے والی ایک محنت ہے بندے کے اندر دین زندہ نہیں ہوگا اس کو ظاہر اور باطن میں سنت کا اتباع نصیب نہیں ہوگا جب تک وہ محنت نہیں کرے گا اور کیونکہ اس کو یہ نفلی عمل سمجھتے ہیں تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم تو سارا دن پڑھنے پڑھانے میں رہتے ہیں تحجد کا بھی ثواب مل جاتا ہے رات کی عبادت کا بھی ثواب مل جاتا ہے تو اس لیے پھر ہمارے لئے تو تو پھر ہمیں بھی تو اس پر عمل کرنا چاہیے اگر نبی ساتھ اسلام کے بورا صاحب میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پر عمل کرنا بڑھے گا اس لیے محنت کرنی بڑھے گی تب جا کے من سمرے گا باطن میں نور آئے گا اور آمال کی جان نصیب ہوگی حقیقت نصیب ہوگی پھر ہم نماز پڑھیں گے اس سے پہلے تو بس اتھک بیٹھک ہے اللہ اپنے فضل سے قبول کر مال ورنہ سکی بات تو یہ ہے کہ اس نماز کے اندر جان نظر نہیں آتی ادھر کھڑے ہوئے ادھر شیطان نے وصی سے ڈالنے شروع کر کبھی کاروبار کی سوچ کبھی گھر کی سوچ کبھی الٹی سی دی سوچ ہیں یہ اللہ کا قرآن سن رہے ہیں نبی علیہ السلام کو فرماتے تھے میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ہے اللہ تعالی ہمیں سنت کی کامل اتباع نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہماری طرف سے ہمارے مشایخ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے اپنے پیچھے چلانے کی بجائے ہمیں سنت کے روشن راستے کے اوپر کلنے کی تلقین فرمائی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ سبحانک اللہ وآخر احمد 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 اللہ الیه اللہ وآخر سبحان موسیقی